سماجوادی پارٹی کے سابق کارگزار ریاستی صدر سید موئین پھر ایک بار ایم آئی ایم میں شمولیت کو لے کر سوشل میڈیا میں چھائے ہوئے ہیں اسی بات کو لے کر ان کے چاہنے والے وہ دوست احباب میں نہ صرف خوشی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے بلکہ باز آبتہ جشن بھی منا رہے ہیں حالانکہ سید موئین کا ایم آئی ایم پارٹی میں شمولیت کو لے کر باز آبتہ پارٹی ذرائع سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا زلے ناندر کے متوتین سید موئین اپنے بیباک طرز بیان کو لے کر ریاست مہاراستہ میں مقبول ہوئے جنہوں نے ایک طویل عرصے سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم پارٹی سے وابستہ رہ کر ریاستی صدر کے عہدے پر فائز رہے اور اپنے خدمات انجام دی سید موئین کا مذکرہ پارٹی کو چھوڑنے کو لے کر یہ بات سامنے آئی تھی کہ ریاست مہاراستہ کے ناندر میں سابق میں ہوئے بلدے انتخابات کو لے کر انہیں کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ انہیں جیل بھی جانا پڑا اور انہیں کوئی تعاون حاصل نہیں ہوا اسی لیے وہ پارٹی سے مصطفی ہوئے اور سماج وادی پارٹی کا دامن تھاما لیکن وہ بھی سفر زیادہ طویل وقت تک نہیں رہا گزشتہ مہنے میں ہی سید موئین کے پارٹی آفیس سے سماج وادی پارٹی کے سائن بورس نکالے جانے پر یہ افوا گشت کر رہی تھی کہ وہ پھر سے ایم آئی ایم میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں بہرحال ان کے چاہنے والوں میں ایک خوشی کا ماحول دیکھا جا رہا ہے اور پارٹی ذرائع سے بھی اعلان کا انتظار ہے بیورو ریپورٹ انڈیا سمیں بیورو ریپورٹ انڈیا سمیں